ایرانی صدر ابراہیم ریسی کے مزار اقبال پر حاضری پھول رکھے فاتح خانی کی پنجاب رینجرز کے چاکو چوبن دستے نے گار آف آنر پیش کیا مزار پر حاضری کے دوران ایرانی صدر کو کلام اقبال سنایا گیا ابراہیم ریسی نے شائر مشک کو خیراجی عقیدت پیش کیا مہمانوں کی کتاب میں تاثرات لکھے ایرانی صدر کی اسلام آباد سے لاہور آمد ائرپورٹ پر وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور اللہ حکام نے معزز مہمان کا استقبال کیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے ایرانی صدر سے پنجاب قوینہ کے عراقین کا تعروف کروایا وزیرالہ کی جانب سے ایرانی صدر کے عزاز میں زہرانہ دیا جائے گا پاک ایران دوسری کو ہمالیا سے بلند ہے ایران کے لوگ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں پاکستان آ کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوا خواہش تھی کہ پاکستان میں عوام اجتماع سے خطاب کرتا لیکن کچھ وجوہات کے باعث ایسا نہیں کر سکا علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو نئی راہ دکھائی پاکستانیوں میں اپنے دشمن کو پہچاننے اور جاننے کی انقلابی روح ہے ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی مزار اقبال پر حاضری کی موقع پر گفتگو کہا اسرائیل سے جنگ میں فلسینی کامیاب ہوں گے غزہ سے متعلق پاکستان کے اصولی موقع کو سرحتے ہیں فلسینیوں پر ظرم کرنے والے شکست سے توچار ہوں گے ایرانی صدر لاہور سے کراچی جائیں گے وزیراعلا سنگ گورنر اور تاج برادری سے ملاقات شیڈیول کراچی میں ایرانی صدر کی استقبال کی بھرپور تیاریاں سرکاری اور نیجی دفاتر میں تاتیر شہرائے فیصل کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیکس کیسز میں دانستہ التواکر نوٹس چیف کمیشنر ان لینڈ ریوینیو اسلام آباد اور متعلقہ تمام افسران موطل وزیراعظم کا واقعے کی فوری انکوائری کا حکم وزیراعظم نے کہا کہ قومی خازانے کا سینکڑوں عرب قانونی تنازیات کا شکار ہے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کتاہی قبول نہیں کروں گا عوام سے کیے گئے اہد کے تحت ٹیکس نظام میں اصلاحات کی خود نگرانی کر رہا ہوں ملک و قوم کی ایک ایک پائی بچانے اور محصول آپ میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا سٹاک مارکٹ اکتر ہزار پانچ سو آٹھ پوائنٹس پر ٹریڈ پاکستان سٹاک مارکٹ تاریخ کی بلند تنین سطح پر ہے جون تک ذر مبادلہ کے زخائر دس عرب ڈالرز تک پہنچ جائیں گے نقصان میں چلنے والے اداروں کے نجکاری ضروری ہے موشے استحکام کے لیے آئیم ایف کا پروگرام ضروری ہے زراد کا شبہ پانچ فیصد گروت سے ترقی کر رہا ہے وزیر خزارہ محمد اورنگزیب کا سمینار سے خطاب کراچی میں سی ویو دو دریا کے قریب نوجوان کے سمندر میں ڈوبنے کے اطلاع ڈوبنے والے نوجوان کی تلاش جاری مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے شخص نے ویڈیو کال کے ذریعے اپنی فیملی کو اطلاع دی نوجوان کے چچا نے کہا کہ ستائیس سالہ تاہر محمود آن لائن ٹیکسی چلاتا ہے دو شادیاں کی تھی دو بچوں کا باپ تھا ایک بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے فیملی کو اطلاع دی کہ خودکشی کر رہا ہوں تم سب خوش رہو اور کراٹے کومبیکٹ میں بھارتی حریف کو شکست نینے والے شازے برند وطن واپس پہنچ گئے کوئٹا ائرپورٹ پر شاندار اس اقبال حکومت ہمارے ہیروز کو سپورٹ نہیں کرتی اگر حکومت اچھے کھلاریوں کے سپورٹ کرے تو رول موڈل بن سکتے ہیں میرا اگلا ٹارگٹ ورلڈ چیمپئن بننا ہے سلمان خان نے میری ساری فائٹس دیکھی تھی انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا اور سپورٹ کیا شازے برند کی میڈیا ٹاک سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کے باوجود بغیر ثبوت اداروں پر لاپتہ افراد کی گمشدگی کے الزمات کردم بلوچ اسکریت پسندوں کی طرف سے شہریوں کو بھرتی کرنے کے نقابل تردید ثبوت موجود پاکستان میں لاپتہ افراد کے واقعات کم مگر ملک دشمن قوتیں پروپگینڈ کرنے میں مصروف ریاست پاکستان سب کے ساتھ مل کر لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کی خواہش مند پاکستان میں لاپتہ دس ہزار کیسز میں سے آٹھ ہزار کیسز حل ہو چکے ہیں بلوچستان میں ستائی سو میں سے بائی سو لاپتہ افراد بازیاب ہو چکے ہیں سپریم کورٹ میں ریپورٹ پیش سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکت مسار کا ایک اور فیصلہ واپس چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کی نئی بلڈنگ کا منصوبہ منصوب کر دیا نئی بلڈنگ کی ضرورت نہیں اس زمین پر تمام وفاقی عدالتیں تعمیر کی جائیں نئی بلڈنگ کے بجائے موجودہ کراچی ریجسٹری کی توسیح اور رینوویشن کا کام کیا جائے چیف جسٹس پاکستان لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش ہواوں سے موسم خوشگوار بارشے برسانے والا مغربی ہواوں کا ایک اور سلسلہ کل سے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کی پیش گوئی ستائیس ایپرل تک وقفے وقفے سے بادل برسنے کا امکان خیبر پختون خواہ میں مستدھار بارشوں اور جالاباری کی توقع دیر، سواد، چترال، کوہستان، دریائے قابل کے علاقوں میں توہیانی کا خدشہ کشمیر، گلگل بلتستان میں پہاڑوں پر برف باری متوقع نوشکی، پشین، ہرنائی، چاگی میں سلابی صورتحال کا خدشہ بانی بی ٹی آئی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے یہ جالی حکومت ہے ملکی مسائل حل نہیں کر سکتی موجودہ حکومت کی کوئی اخلاقی اہمیت نہیں پہلا الیکشن ہے جس کے بعد عدم مستقام بڑھا ملک کے معاشی حالات خراب ہیں وزیر خزانہ کشکول لے کر دنیا میں جا رہے ہیں یہ اسمبلی زیاء الحق کی مجلس شورا سے بھی کمزور ہے انتقابات کے دوران ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے گئے پی ٹی آئی رہنماست کیسے کی منچسٹر میں پریس کانفرنس حکومت ناکام ہو چکی عوام رول گئے لوگوں پر قیامت گزر رہی ہے جھوٹے مقدمات کی بھرمار ہے جو لوگ جیل میں دو دن میں نہیں رہ سکے انہوں نے ہمارے خلاف جھوٹی شہادتیں دی ریلیف دینا ہے تو جھوٹے مقدمات ختم کرنے ہوں گے ہم کیسز لڑیں گے جیتیں گے اور یہ ختم ہوں گے شیخ رشید کی میڈیا ٹاپ سربراہ عوامی لیگ اور شیخ راشد شفیق کے خلاف نو مئی کے تین مقدمات کی سمات شیخ رشید کے وکیل نے بریت کی درخواست دائر کر دی عدالت نے درخواست پر نوٹس جاری کر دیئے بانی پی ٹی آئی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں انہوں نے کہا اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے کیسز ایک ایک کر کے دفن ہو جائیں گے علیمہ خان کی میڈیا ٹاپ مانی پی ٹی آئی کی ہمشی رات ہانا سٹی میں درج مقدمے میں زمانت کے لیے عدالت پیش راورپنڈی کی سیشن عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا دفعہ 144 کے تحت درج مقدمے کا معاملہ ڈسٹرک این سیشن کورٹ اسلام آباد نے آزم خان سواتی کی زمانت کنفرم کر دی سیشن کورٹ اسلام آباد نے پانچ ہزار روپے کے مچلکوں کے عویز زمانت منظور کی وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں پروونچل انفورسمنٹ آتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی پنجاب کے ہر ڈسٹرک اور تحصیل میں بھی انفورسمنٹ آتھارٹیز قائم کی جائیں گی وزیرالہ پنجاب کی زیر سدارت انفورسمنٹ آتھارٹی کے قیام سے مطالعے کے جلاز انفورسمنٹ آتھارٹی کے قیام کے لیے قانون سازی کا عمل فوری شروع کرنے کے ہدایت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئی انسپیکٹر کی طبیعت ناسازی کا معاملہ ایف آئی انسپیکٹر امران اسپتال میں انتقال کر گئے انسپیکٹر امران جسٹس تارک میمو جانگیری کی عدارت میں تھے کہ اچانک طبیعت ناساز ہو گئی پولس حکام کراچی میں سی ویو دو دریا ہے قریب ایک شخص کے سمندر میں ڈوبنے کی اطلاع ریسکیو ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ڈوبنے والے شخص کی گاڑی بھی سہل پر موجود ریسکیو حکام کے مطابق مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے شخص نے ویڈیو کال کے ذریعے اپنی فیملی کو اطلاع دی تھی رفع میں پناہ گزین فلسینیوں کی تعداد چودان لاکھ سے بڑھ گئی اسرائیلی فارجی آپریشن کا کوئی جواز نہیں اسرائیل نے رفع پر فضائی حملے کیے لیکن زمینی آپریشن نہیں کیا اسرائیل کو آگاہ کر دیا گیا کہ امریکہ بے گھر فلسینیوں کی واپسی چاہتا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھیو ملر کی پریس بریفنگ غزہ میں انسان حقوق کے خیلاف ورزیوں کا جائزہ لے رہی ہے اسرائیل اور انسان حقوق سے متعلق امریکہ کا دوہرہ میار نہیں غزہ میں شہریوں کے تحفظ کی بھر ممکن کوشش کر رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلینکن اسرائیلی فارج کی بربریت خان یونس کے نسر میڈیکل کیمپ سے مزید 130 شہدہ کی لاش برامہ دجتماعی قبروں سے ملنے والی لاشوں کی تعداد 283 ہو گئی شہر کا زیادہ ترحصہ اسرائیلی افواج کی مسلسل بمباری اور حملوں سے کھنڈر بن چکا رفا میں گھر پر سہونی حملے میں 16 بچوں سمیہ 24 فرسینی شہید ہو گئے